السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآت کی سنتیں ہیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ قرآت کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے تو چلیے بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں قرآت کے اندر کل ساتھ سنتیں ہیں پہلے نمبر پر ہے تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جب ہم نیت باندے کے بعد سنا پڑھنے کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے دوسرے نمبر پر ہے تسمیہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تیسرے نمبر پر ہے آہستہ سے آمین کہنا یعنی جب سورہ فاتحہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد آہستہ سے آمین کہنا قرآت کے اندر چوتھی سنت ہے کہ فجر اور زہر کے اندر تیوال مفصل یعنی سورہ حجرہ سے لے کر سورہ بروش تک کی صورتیں پڑھنا اثر اور عشاء کے اندر اوسات مفصل یعنی سورہ بروش سے لے کر سورہ لمیہ کن تک کی صورتیں پڑھنا اور مغرب کے اندر قیسار مفصل یعنی سورہ لمیہ کن سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا پانچھے نمبر پر ہے کہ فجر کی پہلی رکعت کو لمبی کرنا طول کرنا یعنی دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت کو زیادہ لمبی کرنا چھٹے نمبر پر ہے قرارت کو نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ ہی زیادہ ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ایک تو ہوتا ہے جلدی جلدی بالکل پتہ بھی نہ چلے کہ کیا پڑھ لائے اور دوسرے نمبر پر ہے کہ زیادہ ہی ٹھہر ٹھہر کر کے مختدی بور ہو جائے ایسا بھی نہیں کرنا چاہے بلکہ درمیانی رفتار سے قرات کرنی چاہیے ساتھے نمبر پر ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھے رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ تھی قرات کے اندر ساتھ سنتیں امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تمام باتیں آپ کے سبھی دوستوں تک پہنچیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ